السلام علیکم ڈیر سیڈنٹس ایو ہم سکر رہے ہیں برین کس طرح فنکشن کرتا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے سٹیڈی کر سکتے ہیں کس طرح سے ریسرچ کر سکتے ہیں برین کے فنکشن کو کس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں سو فرسٹ اف آل تو سنگل مایکرو الیکروڈ ریکارڈنگ ہوتی ہے جس میں الیکٹرورڈوں رہیں وہ برین میں اٹیج کیے جاتے ہیں سنگل مینز آپ کے جو نیورونز ہوتے ہیں یعنی سنگل نیورون کو چیک کیا جاتا ہے اس کی ریکارڈنگ چیک کی جاتی ہیں جو نیورون فائرنگ کی سیچوائشن میں ہوتا ہے تو بچہ سارے اس کے جو کیمکل ریاکشنز ہوتے ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں اس میں اندہین میکرو الیکٹرورڈ geometry میکرو مینز بیگ لیول پر ہم جو شایر کرتے ہیں سو میکرو مینز گروپ آف نیورونز کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ان کی جو فائرنگ ہو رہی ہوتی ہیں وہ جس طرح سے ایکٹیو ہو رہی ہوتے ہیں سو جو پٹینشل ہوتی ہے ان میں اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ الیکٹرورز کے تھرو نیکسٹ ہے کچھ ٹیسٹ فغیرہ کیا جاتے ہیں برین کو چیک کرنے کے لیے برین کی فانکشننگ کو چیک کرنے کے لیے کہ کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے اس میں سو وہ سارے چیزیں ڈسکور کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہیں اور وہ کونسی اسی ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کی برین کا جو ایکسری لیا جاتا ہے اور اس میں آپ کے برین میں کچھ ڈائی یا پھر کچھ کیمیکل وغیرہ سبسٹنس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے جس سے ایکسری جو ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے اور کہیں پر وہ بلوک نہیں ہوتا جہاں پر وہ سبسٹنس انجیکٹ نہیں کیا جاتا وہاں پر وہ بلوک نہیں ہوتا تو اس طرح سے یہ کنٹراسٹ بن جاتا ہے اور اس کنٹراسٹ کو وہ چیک کرتے ہیں ایکسری میں چیک کرتے ہیں کہ کوئی ٹیومر وغیرہ تو نہیں ہے تو اس طرح سے برین میں جو اس کی فنکشننگ ہے یا جو بھی پرابلمز ہیں اس کو ایڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ایکسری ہیں جس سے کمپیوٹیڈ ایکزیل ٹوموگرافی بھی کہتے ہیں سی ایٹی اور سی ایٹی سکین کیا ہوتا ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ملٹیپل ایکسریز لیتے ہیں ڈیفرنٹ اینگل سے لیتے ہیں اور وہ سارا کمپیوٹر آئیز ہوتا ہے آپ کا کمپیوٹر اٹیش ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ اینگل سے کچھ ایکسریز لیے جاتے ہیں برین کی فنکشننگ کو چیک کرنے کے لیے اور یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے بلکہ یہ کمپیوٹ جو ایکسری ہوتا ہے یہ کلرڈ ہوتے ہیں اور اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں انفرمیشن جو ہے وہ زیادہ آویلیبل ہوگی آپ کے پاس جو بھی ڈیفیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آ جائے نیکسٹ ہے مگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ ایم آری جیسے کہتے ہیں اس میں ریزوننس جو ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اور اس میں پیشنٹ کو ایک چیمبر میں لٹایا جاتا ہے اور وہ چارج مگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے وہاں پر ہائی ریزولیشن ایمیجز جو ہیں وہ پکچر جو ہے وہ اس طرح سے کلک کرتا ہے جس سے برین کی جو بھی فنکشننگ ہے وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے اور برین کی جو ویوز ہیں جو فریکنسی ہے وہ سارے پتہ سال جاتی ہیں اور اس طرح سے ٹو اور تھری ڈیمینشنل ایمیجز بھی لی جاتی ہیں ایم آر آئی سے اور اس میں ریزولیشن جو ہے اس کی بہت ہائی ہوتی ہے اور اس میں ایم آئی اور ایف ایم آئی ہے fmri mean functional magnetic resonance imaging fmri جو ہے وہ functioning کے brain جب functioning کر رہا ہوتا ہے تب اس کی images دی جاتی ہیں کہ کون سے ایسے areas ہیں brain کے جو active ہیں اور جو بھی آپ کو performance کر رہے ہیں ان میں کون سے areas active ہوتے ہیں brain کی اس کو چیک کرنے کے لیے fmri جو ہے وہ کیا جاتا ہے next ہے positive on immersion tomography جسے pet scan بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی brain کی جو ongoing activity ہوتی ہے اس کو check کرنے کے لیے test کیا جاتا ہے اور اس میں substance use کرتے ہیں two dg glucose جسے کہتے ہیں وہ inject کیا جاتا ہے اور اس میں brain کی جو activity ہے اس کو observe کیا جاتا ہے جہاں پر زیادہ activity ہوتی ہے وہ اس سے show ہو جاتی ہے جو radio active آپ نے glucose inject کیا ہوتا ہے اس سے colors اور hembriefenٹ آپ کو show ہوتے ہیں اس پہ تو یہ colors آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی brain کی جو activity ہے ہے کہاں پر زیادہ ہے کہاں پر low ہے اگر وہ high level کی activity ہے then وہ red color show میں show ہوتا ہے اور اگر blue ہے تو وہ least level ہوتا ہے تو اس طرح سے brain کی activity ہے اس کو میر کیا جاتا ہے اس کو check کیا جاتا ہے کہ کون سے brain کی areas ہیں اور کن areas میں کیا activity ہو رہی ہے کہاں پر activity زیادہ ہے کہاں پر activity کم ہے اور کون سے brain کے areas آپ کی جو performance ہوتی ہے different اس میں کون سے brain کے areas involve ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے pet scan کیا جاتا ہے نیکسٹ اس میں fmri اور pet scan میں جو difference ہے اس کو دیکھا گیا ہے اور یہ بھی important ہے آپ کے question میں جس میں fmri جو ہے اس میں injection نہیں دیا جاتا جبکہ pet scan میں inject کیا جاتا ہے radio label substance کو اور یہ ایک main difference ہے then دونوں جو ہے وہ structure اور functional ہیں یعنی بین کا structure جو ہے وہ بھی check کیا جاتا ہے اور بین کے function جو ہے وہ بھی check کیا جاتے ہیں ہیں جبکہ pet scan جو ہے اس میں صرف functional کو check کیا جاتا ہے fmri جیسے کہ mri سے ہیں تو mri میں ہم structure بھی check کرتے تھے and then وہ functional بھی ہوا fmri ہوا تو then fmri میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں structure بھی آ جاتا ہے اور function بھی آ جاتا ہے and then fmri جو ہے اس میں clear resolution ہوتی ہے ڈیفرنٹ پارٹس ہو ہیں برین کے اس کی اور ان دونوں میں ان دونوں ٹیسٹ میں ہم جو ہماری جو information ہوتی ہے وہ ہم combine نہیں کر سکتے یعنی different overtime جو ہم observation لیتے ہیں ہم نے first observation لی ہے ایک time پر then weekly ہم اگر second week دوسری observation لیتے ہیں تو اس پر ہم combine نہیں کر سکتے تو وہ ہماری separate ہی observation رہتی ہے next topic ہے essays اس میں evaluation ہوتی ہے brain کی assessment ہوتی ہے جس میں ہم different procedure use کرتے ہیں different brain جو chemicals ہوتے ہیں جو substance ہوتے ہیں وہ اس کو extract کرتے ہیں آپ کی body سے جیسے blood ہے urine ہے تو اس کو یا پھر brain کی tissue کوئی بھی ہم لے لیتے ہیں postpartum یعنی after the death جو ہے وہ ہم اس کو consider کر سکتے ہیں ہم اس کو لے سکتے ہیں سو اس طرح سے آپ اس کو پھر check کرتے ہیں اس کے different جو ہیں وہ parts brain کی check کرتے ہیں جس میں ایسے a ہے اور b ہے جو پورا brain ہے اس کو جو metabolites ہیں سارے وہ check کرتے ہیں postpartum میں اس کو evaluate کرتے ہیں اور اس میں ہم پورے brain کو لیتے ہیں different areas جو ہیں brain کی لیتے ہیں اس میں ہم جتنے بھی chemicals ہیں ان کی جو measurement ہے وہ check کرتے ہیں اور اس طرح سے یعنی جو chemicals ہیں وہ کس طرح سے distributed ہیں وہ homogenizer ہیں یا نہیں ہیں یعنی وہ same level کے ہیں یا نہیں ہیں نیکس ایسے بھی ہے دوسری ایسے بھی ہم کرتے ہیں یعنی دوسری جو evaluation ہوتی ہے وہ بھی کی جاتی ہیں جس میں blood ہے urine ہے اور csf جو ہے اس طرح کے substance کو لیا جاتا ہے آپ کی body سے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو test کیا جاتا ہے and then discover کیا جاتا ہے کہ کون سے neurotransmitters ہیں وہ آپ کی brain میں active ہیں یا کون سے neurotransmitters ہیں جن کا role زیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے discover کیا جاتا ہے evaluate کیا جاتا ہے assess کیا جاتا ہے and then kuch neuropsychological measures ہیں جس میں electrical activity ہے brain کی وہ measure کی جاتی ہیں جس میں famous جو ہے وہ EEG ہے جو کہ different sleep کے آپ کے جو test بغیرہ ہوئے تھے اس میں اکثر جو ہے وہ EEG use کیا جاتا ہے کہ brain کی جو activity ہے اس کو check کیا جاتا ہے electrical activity ہے brain کی اس کو check کیا جاتا ہے اس کو measure کیا جاتا ہے کہ brain جو ہے وہ کس طرح سے اس کی کس طرح active ہوتا ہے اور sleep کی جو stages ہوتی ہیں different stages جس میں brain جو ہے وہ اس کے different جو waves ہوتی ہیں اور different activities ہوتی ہیں electrical جو جس سے EEG سے measure کی گئی ہیں یہ electrodes ہوتے ہیں simple آپ کی scale پر attach کر دیا جاتے ہیں جس سے آپ کی جو electrical charge ہے جو electrical activity ہے وہ computer پر show ہو جاتی ہیں اور یہ waves کی صورت پر ہوتی ہے waves میں جو جیسے جیسے ایک heartbeat یا ECG ہم کرتے ہیں ویسے ہی EEG ہوتی ہیں اس میں بھی waves ہوتی ہیں اور waves show کرتی ہیں frequency show کرتی ہیں high frequency low frequency اور اس طرح سے brain کی جو waves ہوتی ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ brain کی activity کیسی ہے اور اس میں electrical activity ہے وہ کتنی زیادہ ہو رہی ہے کتنی کام ہو رہی ہے کہاں پر ہو رہی ہے یا کہاں پر نہیں ہے سو یہ ساری چیزیں اس میں discover کی جاتی ہیں ڈین ای 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 او جی ہے جو electro oculography ہے which means یہ آئے muscles کے آپ کے electrodes ہوتیش کیا جاتے ہیں آئے movement کو check کرنے کیلئے اور یہ بھی آپ کی sleep جو ہیں وہ اس میں check کیا جاتے ہیں کہ جو ریم sleep ہے اس ٹیج کو discover کیا جاتا ہے اور اس طرح سے eeg ہے اس کی recording کی جاتی ہے sleep کو study کرنے کیلئے اور ان میں کیا ڈیفرنس ہے eeg eo g میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بھی important ہے آپ کی question میں اور eemcqs میں بھی پوچھا جاتا ہے eemg ہے electromiograph it means آپ کی muscles سے related ہے اس میں جو muscle کی electrical activity ہے اس کو measure کیا جاتا ہے electrodes ہیں آپ کے muscle پر attach کیا جاتے ہیں اور آپ کی muscular tension ہے یا پھر جو muscle جو ہیں آپ کی relax ہیں یہ نہیں ہیں تو وہ یہ سارے اس سے measure کیا جاتا ہے so polygraphic recording ہے polygraphic میں بھی آپ skin کی جو conductance ہے جو electrical activity ہے اس کو measure کرتے ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ جیسے blood pressure ہے pulse rate کتنا ہے breathing جو pattern ہے وہ کیسا ہے so یہ سارا ایک orchestrate ہے یعنی ایک group of responses ہیں جس کو آپ check کرتے ہیں i hope i made it clear if you have any confusion then you can ask in comment section thank you so much allah hafiz ہتا ہے نعم کیا آیہ